ہی واتس اپ لولی پیپل بہت بہت سواگت ایک بار پھر سے آپ کا ہمارے اس چینل میں آج کا ویڈیو بہت زیادہ الگ ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر ہم بھوتوں سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں یہاں پر انسان تو خطرناک ہے ہی ساتھ میں ہم کچھ ایسے جانور بھی دیکھیں گے جن کو دیکھ کر شاید آپ کو تھوڑی سی گھن آ سکتی ہے اور یہ ویڈیو تھوڑا ڈسگسٹنگ آپ کو لگ سکتا ہے بٹ پورا ویڈیو دیکھئے گا کیونکہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے تھوڑا الگ ہٹ کے بھی ہے جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو یہ ویڈیو پروٹ کیا ایک گلوبل پیسٹ سلویشن ہے جو کی ایک پیسٹ کنٹرول کمپنی ہے ان کو ایک آسائنمنٹ ملا اور جب وہ اس گھر پر گئے تو وہ کھٹملوں کو دیکھ کر حیران تھے حالانکہ یہ ایک پروفیشنل کمپنی ہے یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم نے کئی آسائنمنٹ پورے کی ہیں لیکن جتنے کھٹمل ہمیں یہاں دکھائی دئیے ہم نے اپنے پورے کیریئر میں اتنے کھٹمل کبھی نہیں دیکھے تھے اور سب سے زیادہ حیرانی کے بات یہ ہے کہ جو یہ بستر آپ کو نظر آ رہا ہے اس بستر کے اوپر وہ بندہ روز ڈیلی سو رہا تھا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ پریشان ہو گیا ہوگا اس کے بعد اس نے اس پروفیشنل کمپنی کو یہ کام دیا ہوا ہے کہ سارے بیڈ بگس یعنی کھٹمل کو آپ مار دیجئے اور جب یہ لوگ اس بستر کو اٹھاتے ہیں تو اس کے نیچے کا حال دیکھ کر یہ لوگ ڈر جاتے ہیں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سادمی نے اس کو اتنا زیادہ بڑھنے ہی کیوں دیا یا تو یہ بہت زیادہ آل سی ہے یا پھر بہت لاپروا ویڈیو اپلوٹ کے آئے الیکس بھی نے اور یہ کسی ہاسپیٹل کا فوٹیج نظر آتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب اٹینڈر وہاں سے چلے جاتا ہے لفٹ بند ہے تب ایک پرچائی اپنے آپ ہی وہاں پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے جبکہ لفٹ خالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرچائی آگے بڑھتی ہوئی جو بٹن سے لفٹ کے اس کی طرف جاتی ہے ایسا لگتا ہے مانو کوئی انسان چل کر بٹنز کی طرف جا رہا ہو اور پھر یہ پرچائی آگے بڑھتی ہوئی دروازے کے اوپر جو بڑی پرچائی ہے اس کے اندر جا کر کہیں خواہب ہو جاتی ہے اس پرچائی کی گائب ہونے کے بعد ساری ہی چیزیں ایسی نارمل ہو جاتی ہیں جسے کہ وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو یہ آدمی جو یہاں پر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اسے یا تو بے وقوفی بولیں گے یا پھر بہت دوری آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے یہ بینہ کسی پروٹیکٹیو گئر کے اوپر کی طرف جڑ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں صرف ایک سپری ہے اور یہاں پر یہ مدو مکیوں کے چھتے کے اوپر وہ سپری ڈالنے لگتا ہے اور پھر محض اپنے ننگے ہاتھوں سے یہ مدو مکیوں کے چھتے کو پھینک دیتا ہے حالانکہ اس کے بعد یہ فوراں نہیں جا جاتا ہے اب یہ سمجھ داری ہے بہت دوری ہے یا پھر بے وقوفی یہ ویڈیو ہمارے دیش انڈیا کے کسی حصے کا بتایا جاتا ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگیں گاڑی میں جا رہے تھے اور ان کی گاڑی کا کیمرہ آن تھا تب ہی سامنے کا سارا نظرہ شوٹ ہو رہا تھا ان کی نظر پڑتی ہے کہ سامنے کوئی سفید کپڑے پہنے کھڑا ہے اور اس کا وہ سفید ڈریس کافی زیادہ گلو کر رہا ہے پہلے تو وہ اس کو دیکھ کر تھوڑا سا ڈرتا ہے پھر تیزی سپیڈ میں وہاں سے گاڑی نکال لے جاتا ہے اور بعد میں پھر یہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی گئی لیکن سوالی اٹھتا ہے کہ بھلا اس جنگل میں جہاں پر سٹریٹ لائٹ بھی نہیں ہے کون کھڑا ہو سکتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہاں پر کچھ لوگ ایک روبوٹ کو گٹر کے اندر ڈالتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گٹر کے اندر کیا ہے ان کا روبوٹ آگے بڑھتا جاتا ہے کیمرے سے ساری فوٹیج شوٹ کرتا جاتا ہے تب ہی ان کی نظر پڑتی ہے کہ نیچے کچھ ایسا کریچر ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا دراصل یہ دکھنے میں کسی سامپ یا مچھلی جزاں نظر آتا ہے پھر اگر ہم نتیان سے دیکھیں تو یہ نہ تو مچھلی ہے اور نہ ہی کوئی سامپ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کونسا جانور ہے کونسا کریچر ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اس گٹر کے ضرور یہ جانور لوگوں کے گھروں تک بھی تو پہنچ سکتا ہے یہ ویڈیو ہے ریڈٹ سے جسے اپلوڈ کیا تھا سیڈنی 0906 نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹریشکین ہے اس ٹریشکین کے اندر کچھ کوڑا کچھرا پڑا ہوا ہے جس میں سے سیکڑوں مگیٹس یعنی کی کیڑے مکوڑے باہر نکل کر آ رہے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو ٹریشکین ہے یہ ایک سکول کا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے یہاں پر کھیلتے بھی ہوں گے کھانا بھی کھاتے ہوں گے اور اپنا بیک ادھر ادھر بھی رکھتے ہوں گے اگر یہ جو کیڑے ہیں یہ انفیکٹیڈ ہوئے اور ان بچوں کے کانٹیک میں آئے تو وہ کتنے زیادہ بیمار ہو سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے سپر بنانے والی کمپنی بڑی مصیبت میں پس گئی کیونکہ اس نے جو ڈیزائن کیا وہ کافی زیادہ فالٹی تھا جس پہ بچے مو لگا کر پیتے ہیں اگر وہ بارٹ کھولا جائے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بھرا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو دھوپی لیں گے تو یہ اندر کی طرف ہے یعنی کہ یہ دھولائی میں نہیں آتا جس کی وجہ سے اس کے اندر سارا کھولا کچھنا میں ٹیٹ جمع ہو جاتی ہے اور پانی اس سے ہوتا ہوا بچوں کے مو میں جاتا ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ کتنا زیادہ بیمار بھی ہو سکتا ہے حالانکہ یہ جو پیرنٹس ہیں انہوں نے کمپنی کے اوپر مقدمہ تو کر دیا ہے لیکن اب تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اسی جو کمپنیز جو پروفیٹ بنانا چاہتی ہیں اور انسانوں کی صحت کے ساتھ کھلوال کرتی ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا ہے مگٹس ورسس فوڈ نے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک برگر رکھا ہے برگر کے اوپر یہ کئی مگٹس یعنی کئی چھوٹی چھوٹی علیاں چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ اس برگر کا کیا حال کر رہی ہے یہ اس برگر کو کنٹینیوسلی تحسن حس کرنے میں لگی ہوتی ہیں اور تین گھنٹے کے بعد برگر کی یہ حالت ہو جاتی ہے یہ سارے ہی جو برگر کے پارٹس ہیں ان کو الگ الگ بکھیر دیتے ہیں ویڈیو کا اپلوڈر بتاتا ہے کہ تین گھنٹے کے اندر ان کا سائز کافی زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے اور ان کی جنسنگ کیا بھی ڈبل ہو جاتی ہے اس کو دکھانے کے پیچھے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی باڈی کے ساتھ بھی یہ کیڑے مکوڑے کیا حال کرتے ہوں گے جب چار گھنٹوں کے بعد یہ آدمی اسے چیک کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اندر سے پوری کھونکلی ہو چکی ہیں اور ان مگٹس کی آبادی تین گناہ پڑھ چکی ہے ایشیا کے کئی دیشوں نے کوڑے کچھرے سے لڑنے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنایا ہے یہ لوگ کوکروچ اس کو پالنے لگے ہیں یعنی کی پورے شہر سے جو کچن کا کچھرا نکلتا ہے اس کو کھانے کے لیے انہوں نے کوکروچ کو پال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کوکروچ کی کئی لاکھوں کالونیز بسا دی ہیں جو کہ یہاں پر آئے ہوئے ویسٹ کو کھا جاتے ہیں یعنی کی کوڑے کچھرے کو کھا جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کوکروچ اس کو ان کالونیز میں بسا کر رکھا جاتا ہے اب ذرا یہاں پر کام کرنے والے ورکرز کے بارے میں بھی سوچ لیجئے کہ ان کا کام کتنا زیادہ ٹف رہتا ہوگا کیونکہ انہیں ہر دن لاکھوں کوکروچ کو ہنڈل کرنا پڑتا ہے اور تو اور یہ لوگ کوکروچ کی باڈی میں سے کوئی جوس نکال کر اسے دوا کے طور پر بیچتے بھی ہیں اگر آپ اس باکس پر لکھی باشا کو سمجھ سکتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ اسی پر لکھا ہوگا کہ آخر یہ دوا کس کام آتی ہوگی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں نیکسٹ تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا ویڈیو یہی ختم ہوتا ہے مجھے پتا ہے آج کا ویڈیو تھوڑا سا لگ تھا لیکن مجھے اسا لگا کہ یہ تھوڑا نولیجیبل بھی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے سارے ہی سوشل نیٹ وکس پر شیئر بھی کر دیں تو ملیں گے اگلے دھما آکے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی گوڈ نائٹ سیونرہ موسیقی موسیقی موسیقی